بیٹے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو انسانی جسم پیدا کیا گیا ہے دنیا میں جو آپ کو جسم دیا گیا ہے اس کو فنا ہے اس کی لیمٹ ہے اور اس میں تغیر اور تبدل ہوں گے وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے ایک لیمٹ کا پہنچتا ہے وہاں سے اس کا ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہونا شروع ہے روح بڑی نہیں ہو رہی ہوتا انسان کا فیزیکل اپیرنس چینج ہونا شروع ہو رہی ہے آپ میری قواست میں جو اللہ تعالی the life there after جب آخرت کے کونسپٹ ہے آخرت کے کونسپٹ میں جو اللہ تعالی جسم عطا فرمائیں گے اس کی فنانی ہوگی اس کی abilities unlimited ہو جائیں گے دیکھیں انسان کی پیک کیا ہوتی ہے خوبصورتی کی پیک کیا ہوتی ہے سمبڑی گھنٹے جہاں پہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے جوانی کی ایج ہوتی ہے what do you call it 20, 30, 35 جوانی کی ایج ہوتی ہے تو اللہ تعالی وہاں پہ انسانوں کو خوبصورت بنا دیں گے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ وہاں پہ time limit نہیں ہوگی بڑاپا نہیں ہوگا اور آپ کی خواہشات کی بھی limit بڑا دیں گے وہاں پہ نفس کا knowledge نہیں ہوگا وہاں پہ جس چیز کی آپ خواہش کریں گے وہ آپ کی خواہش دل میں ہی ہوگی تو پوری کر دی جائے گا that is a sort of reward یہاں پہ جو دنیا میں جب آپ ایک limit سے بڑھ جاتے ہیں وہ knowledge کے زمرے میں آ جائے جیسے کہتے ہیں کہ انسان نفس کے تابع ہو جاتا ہے ابھی you want to earn a lot of money and you want to live but you don't know کہ کل کا دن ہمارے پاس آئے گا کہ نہیں ہے آپ اپنے نفس کے تابع ہو گئے آپ کو پتہ ہے کہ کھانا میں نے ایک چپاتی ہے آپ ارچ کر رہے ہیں ایک ہزار چپاتی ہو گئے ہم نے دیکھا ہے نا ہماری ارچ کیا ہوتی ہے ہم ایسا گھر بنا لیں جو کہ ہزار سال تک destroyer نہ ہو باشیب آپ نے شاہی قلعہ دیکھا ہو گئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں چل رہا ہے وہاں پہ رہنے والے مکین کدھر چلے گئے کہاں جلے گے no it has become the history مگر جنت میں جو اللہ تعالی ریوارڈ کریں گے وہ ایسے نہیں ہوگا it will not become the history وہاں پہ والدین بھی ینگ ہوں گے اولاد بھی ینگ ہوں گے so relation آپ اس میں friends کا بن دائے گا اور خواہشات کے limit کوئی نہیں ہوگی وہاں پہ نفس کا لالچ نہیں ہوگا آپ نفس کے تابع نہیں ہوگے آپ ارچ کریں کہ اللہ نے کہا کہ جو چیز آپ چاہیں گے آپ کو دے دی جائیں ٹھیک ہے میری بات سمجھ گے بٹے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ ایک نفس لگا دیا ہے جب آپ نفس کی غلامی کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی کا حق مارتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی گناہ کر ارتکاب کرتے ہیں اللہ نے check and balances رکھتے ہیں کہ limit مقرر کر دی جب آپ limit cross کرتے ہیں تو وہ limit میں اس کو شریعہ کا نام بھی دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ جب limit cross کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو punishment اور punishment کے لیے آپ کو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ دنیا میں بچ گئے تو آخرت ہے کونچہ